1200 پاکستانی ہیں جنہوں نے برطانیہ کی شہریت اختیار کی پاکستانی شہریت کو چھوڑنے کے بعد 2015 سے 2023 تک 25000 سے زائد ایسے پاکستانی ہیں جنہوں نے پاکستانی شہریت کو خیر بات کہہ دیا ہمارے ملک میں پروپاگنڈا بہت چلتا ہے یہ پروپاگنڈا ہے انوارالحق کاکر صاحب پاکستانی شہری تھے پاکستانی شہری ہیں اور پاکستانی شہری کہیں گے شامدید نگرانہ مزیراعظم انوارالحق کاکر صاحب کیا پاکستانی شہری ہیں یا پاکستانی شہری سے پہلے وہ کسی اور ملک کے شہری تھے کیا اغوانستان کے شہری تھے کیا برطانیہ میں رہتے ہوئے جو تعلیم تدریس حاصل انہوں نے کی جو تعلیمی اصناد ملی تو کیا اس پہ ایڈرس اغوانستان کا لکھا ہوا تھا اگر یہ بات ہے تو لگانے والوں نے دیکھا نہیں جانچ پڑتا نہیں کی کہ ہم کس کو لگا رہے ہیں کہ پاکستانی شہریت سے پہلے اس کی اغوانستان کی شہریت تھی اگر اغوانستان کی شہریت نہیں تھی اغوانستان سے کوئی تعلق نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے ایک کلیریفکیشن بنتی ہے جو وفاقی حکومت کی طرف سے بنے یا نگران وزیراعظم کی طرف سے بنے تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں جو شکوک و شبات پیدا ہوتے جا رہے ہیں ان کی شہریت کے حوالے سے وہ دور ہو جائے کنفرمیشن کے ساتھ کوئی چیز آتی کلیریفکیشن بھی کنفرمیشن کے ساتھ آیا کہ یہ سب ایک جیسے کہتے ہیں نا پروپاگنڈا ہمارے ملوک میں پروپاگنڈا بہت چلتا ہے کہ پروپاگنڈا ہے یہ آپ اس پروپاگنڈا کو تسلیم مت کریں نہ مانیں انوار الحق کاکڑ صاحب پاکستانی شہری تھے پاکستانی شہری ہیں اور پاکستانی شہری رہیں گے اس طرح ہی کو کنفرمیشن آنے چاہیے تاکہ اس طرح کا جو ابحام ہے ایمبیگوٹی ہے وہ دور ہو سکے دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ کبھی شہری تھے تو پاکستانی شہریت انہوں نے لے لی پھر تو اس پہ تو کوئی اعتراض والی بات نہیں ہونی چاہیے پاکستان کے جو شہری ہیں وہ بھی اپنی شہریت بدل دیتے ہیں پاکستان کی شہریت چھوڑ دیتے ہیں اور کسی اور ملک کی شہریت لے لیتے ہیں میں دو ہزار پنڈہ سے دو ہزار تئیس تاک پچیز ہزار سے زائد ایسے پاکستانی ہیں جنہوں نے پاکستانی شہریت کو خیر بات کہہ دیا اور دوسرے ملکوں کی شہریت حاصل کر لی اب دوسرے ملکوں کی جو شہریت حاصل کی جو نمبر ون ملک تھا جس پہ سب سے زیادہ پاکستانی اپنی شہریت پاکستانی شہریت چھوڑ کے جس ملک میں گئے تھے وہ جرمنی ہیں وہاں تک تو کوئی اطراز کی بات نہیں نکلتی جو دوسرے نمبر پر ملک ہے جہاں پاکستانیوں نے اپنی پاکستانی شہریت کو چھوڑا اور اس ملک کی شہریت حاصل کی وہ انڈیا ہے جہاں چار ہزار سے زائد پاکستانیوں نے شہریت اختیار کی اور پاکستانی شہریت کو خیر بات کہا اب برطانیہ کے ساتھ کہتے ہیں کہ برطانیہ میں افغان مہاجر کی طرح افغان نیشنل کی طرح افغان شہریت رہی انوار اللہ کاکڑ کی تو برطانیہ جو پاکستانی گئے وہ بارہ سو پاکستانی ہیں جنہوں نے برطانیہ کی شہریت اختیار کی پاکستانی شہریت کو چھوڑنے کے بعد اب ان پہ بھی کوئی اطراز نہیں ہونا چاہیے ان پہ بھی ویسے کچھ لوگ اطراز کرتے ہیں کہ جی پاکستانی شہریت چھوڑی کیوں وہ جو بہتر مستقبل دیکھتا ہے بہتر معاملات دیکھتا ہے بہتر معاملات کی تلاش میں ہوتا ہے بہتر روزگار کی تلاش میں ہوتا ہے تو وہ تو جائے گا اور یہ کوئی قانون نہیں ہے کہ قانون میں یہ ہے ہی نہیں کہ آپ ایک ملک کی شہریت چھوڑ کے دوسرے ملک کی شہریت اختیار کرتے ہیں یہ تو ہی نہیں کہیں پہ کئی ممالک ہیں جن کے شہریوں نے اپنی شہریت چھوڑی اور دوسرے ملک کی شہریت اختیار کی بشمار اس کی ریزنس تھی اور ساری جسٹیفائیڈ ہیں قانون اس کی اجازت دیتا ہے سات لاکھ بندہ بھی پاکستان نہیں گیا تھا دوزار بائیس میں بہتر روزگار کے لیے ریجسٹرڈ بیورو آف امیگریشن میں ریجسٹرڈ ہے وہ تو بگر انوار الحق کا کاکر صاحب اگر وانی شہری تھے اگر تھے تو کوئی بات نہیں اس میں کیا نگران وزیعظم بنے ہیں کوئی یہ تو ہی ہے کہ بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ تھے اور اس کو ووٹ پڑے اور اتنی تعداد میں ووٹ پڑے اور اتنی تعداد میں نشستیں ملی کہ انہوں نے پانچ سال کے لیے قومت بنا لی پھر دوڑی دیر کے لیے سوچنے والی بات ہے لیکن نگران وزیعظم ویسے بھی ہمارے ہاں نگران سیٹ اپ جو ہے وہ ویسے بھی ہمارے لیے شرمندی کی کا باعث ہے پوری دنیا میں ہمارا مزاق اڑایا جاتا ہے نگران سیٹ اپ کے اوپر کہ یہ چند ایک ممالک ہیں دنیا کے جہاں نگران سیٹ اپ ہوتا ہے کہ انہیں اتبار ہی نہیں ایک دوسرے پر کسی بھی بڑی سیاسی جماعت کو کسی دوسری بڑی سیاسی جماعت اتبار ہی نہیں ہیں وہ کہتے ہی نگران سیٹ اپ ہونا چاہیے وہ قانون کا حصہ بن گیا نگران سیٹ اپ آگئے داس حکومتیں بن چکی ہیں اب تک مفاقی حکومتیں اور صوبائی حکومتیں اب اس کے علاوہ ایک اور بات ہے کہ کیا نگران وزیراعظم کے لیے اس کا پاکستانی نہ ہونا بہتر ہے بجائے اس کے کہ کسی پاکستانی کو نگران وزیراعظم پران دیا جائے اگر وہ دیکھا جائے تو پھر ہمیں سارے ہی نگران جتنا سیٹ اپ ہوتا ہے وہ ملک سے باہر ہمیں بقتی طور پر امپورٹ کر لینا چاہیے ریکویسٹ کرنی چاہیے کسی ایک ملک کو ریکویسٹ کر دینی چاہیے کہ یار کوئی اچھے بندے ہوں جو کہ واقعی انبائسٹ ہوں واقعی جنہیں کہتے ہیں امپارشل ہونا غیر جانبدار ہونا پاکستان میں تو کوئی اس کی مثال نہیں ہے جانبداری پاکستان میں ہر ایک میں ہے کوئی ایک شخص جو اس سطح پر آتا ہے وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کی پسند یا اس کا ٹلٹ اس کا رجحان اس کا جھکاؤ کسی ایک طرف نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کا جھکائے کو ہی نہیں ہے بھئی کچھ دن پہلے تک وہ ایک جماعت تھی سیاسی جماعت تھی اس میں تھے کاکر صاحب یاد ہو نہ کہ کاکر صاحب کا کسی سیاسی جماعت سے تعلق ہی نہیں تھا تو پھر تو بات تھوڑی سی سمجھ آتی ہے کہ شاید یہ شاید وہ بندہ ہو جو غیر جانبدار رہے گا لیکن وہ تو بقاعدہ ایک سیاسی جماعت میں تھے اور پھر بقاعدہ کچھ سال پہلے جب یہ صادق سنجرانی صاحب کا چل رہا تھا اچانک پہ چلا کہ سینرڈ کا چیرمن ایک ایسا شخص ہوگا جس کو پاکستان ہی نہیں جانتے روننا پڑا تھا نیٹ پہ جاگے گوگل پہ جاگے یہ وہ حد تک جنرلسٹوں کو روننا پڑا تھا کہ یہ بیکگراؤنڈ کیا ہے صادق سنجرانی کا اس وقت بھی انوارو لاکاکڑ کا نام دبے دبے لفظوں سے دبے دبے قدموں سے آیا تھا کہ سینرڈ کا چیرمن یہ شخص بھی ہو سکتا ہے انوارو لاکاکڑ بھی ہو سکتا ہے لیکن صادق سنجرانی صاحب ہو گئے تھے تو بہرحال جس کی وجہ سے اس ملک کا نگران سیٹ اپ ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس ملک کا نگران وزیراعظم یا نگران وزیراعلا لگتا ہے یہ تو اس پہ جانتی ہیں یہ بات ساری کی ساری اسی پہ جاتی ہے کہ ایسے اشخاص کی تلاش میں وہ ہوتے ہیں جن پہ میں بھروسہ ہو کہ یہ ہمارے کام دنوں کرے گا کسی کرے نہ کرے ہمارے ضرور کرے گا یا ہمارے کہے پہ چلے گا تو اس طرح کی تلاش ہوتی ہے اس ملک میں اگر واقعی کو غیر جانمدار ہو جس پہ لوگ اکٹھے ہو جائیں یکجہ ہو جائیں سیم پیچ پہ آ جائیں وہ نہیں لگ سکتا جب تک کہ جن کا زور ہے جن کی طاقت ہے جن کا بس چل جاتا ہے وہ ان کا بندہ آتا ہے اب نگران حکومت جب بھی بنتی ہے تو جو سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں وہ اپنے اپنے نام دیتے ہیں تین تین نام دیے جاتے ہیں حکومت میں جو جماعت ہوتی ہے جو اپوزیشن میں ہوتی ہے وہ اپنے اپنے پسند کے تین نام دیتے ہیں وہ تین نام ایسے نہیں ہوتے جن کو آپ مکمل طور پر غیر جانمدار کہہ سکیں نہیں ہوتے چاہے اپوزیشن ہو چاہے حکومت میں جماعت ہو یہ ذوق آ جاتا ہے کہ جناب یہ غیر جانمدار ہے کہنے کو کیا جاتا ہے پریکٹیکل کانڈپٹ جو ہوتا ہے وہ غیر جانمدار کرنی ہوتا ہے اب یہ انوارالحق کاکر صاحب کی ہے شہریت افغان شہری تھے نہیں تھے افغان مہاجر تھے نہیں تھے برطانیہ میں تعلیم حاصل کی تعلیمی اثنات پہ ایڈریس افغانستان کا ہے کہ نہیں ہے اگر ہے بھی تو مجھے کم از کم کوئی اتراز نہیں ہے اگر کسی کو ہے تو اس کی وجوہات بتایا کہ اسے کیوں ہے پاکستان میں تو ہر ایک چیز ہو جاتی ہے یہ پاکستان ہے پاکستان میں ہر ایک چیز ہو جاتی ہے ہر ایک چیز کے ہونے کی گنجائش پاکستان میں موجود ہے بدرزہ اتم موجود ہے تو انواراللہ کاکر صاحب پاکستانی ہیں یا کسی اور ملک کے شہری تھے مجھے کم از کم اس پر کوئی اتراز نہیں ہے اس کے ساتھ اب تو ستار خان کو جالت دیجئے خدا حافظ